موسیقی مریم میری بہنہ نے کہا ایوب ہمارے بھائی ہیں انشاءاللہ بھائی ہیں ہمارا بس چلے تا ہو یہ حکمران جو نجاز ہے ان کو میں اپیل کرتا ہوں ایوب بھائی آپ نے زنجیریں کیوں باندھی ہیں عشق سے محبت سے یہ عاشق ہوں میں نواز شریف کا شباز شریف کا عاشق ہوں یہ دل میں رکھتا ہوں محبت ہے ان سے یہ اللہ تعالی ان کو رہا کر دے اور ان کو خوشیاں سے مالا مال کر دے سنجیریں باندھنے سے رہا ہو جائیں گے یہ محبت ہے یہ تو میڈیا والی ہے یہ آپ نے ممیک پکڑا ہے یہ میڈیا کا پکڑا ہے میں بھی مسلم لینوں کا اور میں میاں نواز شریف شباز شریف کو سینے پہ لگا ہے شیئر اچھا اور اگر باہر نہیں آئے شباز شریف صاحب کیا کریں گے ہم انشاءاللہ ان کے لئے دعائیں کریں گے اور ان کے لئے خصوصی دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے حضور کے صدقے ان کو جلد و جلد باہر لیا میہ محمد نواز شریف آیا تھا باہر ہو گیا آپ کے ساتھ ایک لاکھ کیسا ہے نواز شریف صاحب کا مریم مریم نواز وہ ہماری بہن ہے بھائیوں جیسا بات کرتی ہے میہ محمد نواز شریف ہمارے قائد ہیں میہ محمد شباز شریف بات ہوئی آپ کی جب آگئے جیل سے واپس آگئے نواز شریف صاحب آپ کی بات ہوئی ملاقات ہوئی ہاں ملاقات ہوئی میں نے ستارہ مرتبہ میہ محمد نواز شریف سے ملاقات کی ہے ستارہ مرتبہ میں خوش کی سمدھوں کارکن بہت شکریہ آن سے بات کریں ہمارے ساتھ سابق سپیکر پنجاب اسمڈی رانے اقبال صاحب موجودہ یاند صاحب سپیکر جب آپ تھے تب ماحول کیسا تھا جب سپیکر تبدیل ہو گیا اب ماحول کیسا ہے دیکھیں میری بات تنہیں ماحول تو میرے ہوتے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی یہ تمید نہیں ہوتی تھی کہ یہ اپوزیشن ہے یہ گورنمنٹ ہے میں نے سب کو احتراما احترام کے طور پر رکھا ہے اور کبھی ان کے راستے بند نہیں کیے اور پنجاب اسمبلی میں یہ آج پہلا وقت ہے کہ اپوزیشن کے لیے دروازے بند کرئے گئے ہیں جو کہ ممبر ہیں اپنے اپنے حلقے کے تین تین لاکھ کے وہ نمائندے ہیں ان کو ان کے اپنے ہاؤس میں جانے کی آج جو پبندی کیا ہے اور جس طرح سے راستے روکے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لگی ہوئے ہیں خاردار تارے نگاہ کے اور دروازے بند کی ہوئے تارے لگایا ہوئے ہیں یہ کوئی اچھی جمہوریت کی اچھی نشانی نہیں ہے اچھا آنسا آخری سوال یہ مجھے بتائیے نیب نے گرفتاری کی احتجاج حکومت کے خلاف کیوں نہیں نہیں وہ احتجاج حکومت کے خلاف ہم نہیں کر رہے ہم تو احتجاج جو ہے کہ ہم نے ریکوزیشن دی تھی اجلاس کی طلبی کی سپیکر صاحب کا سٹوڈین آف دی آؤس ہے کہ وہ اتنے سپیکر ہمارے ہیں اتنے سپیکر گورنمنٹ کے ہیں تو ہم نے ان کو درخواہ دی تھی کہ ارلی ہیرنگ کے لیے آپ ہمارا اجلاس ریکوزیشن جو ہے وہ بلوائیں تو وہ انہوں نے ہم نے ہفتے کو ان کو دییا ہے آج ہم چاہتے تھے کہ ان سے فائنل بات ہو کل کے لیے اجلاس طلب کیا جائیں لیکن وہ آج جی ایک پیغام دے دیجئے ایک پیغام دے دیجئے موجودہ سپیکر پرویز الہی کے نام ایک پیغام میں ان کو یہی کہوں گا کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا جائے اور موضت ارکان کا احترام کیا جائے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور اب پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مجتبا شجوع رحمان صاحب کو اثر ایک تو حلقے میں ابھی گہمہ گہمی الیکشنز ابھی گہمی الیکشنز کے حوالے سے دوسرا یہ مصیبت آن پڑی جی بالکل ہلکے میں ہمارا جو ہے ہم کمپین شاید خاکان عباسی صاحب کی بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے اور بہت زیادہ لوگوں میں جوش و خروش ہے اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ بڑے بھاری اکثریت سے جو زندہ دلانے لہور ہیں یہاں سے شاید خاکان عباسی صاحب کو اس حلقہ سے کامیاب کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شباز شریف والا ایشو ہے ہمارے قائد میاں محمد شباز شریف صاحب والا یہ بددیانتی اور بدنیتی پر مبنی ہے انتقامی سیاست اس وقت کی جا رہی ہے اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیلوں میں ڈالنے سے کوئی ووٹر پر اثر انداز ہو جائیں گے یا الیکشن پر اثر انداز ہو جائیں گے پہلے بھی جب جنرل الیکشن تھا تو انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کو اس طرح جیل میں ڈالا اور اس کیس میں سے کچھ نہیں نکلا اور اب پھر انہوں نے شباز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا ہے اور میں اس دن عدالت میں موجود تھا اور بار بار ان کے لائرز کے پاس نیب کے کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا اور وہ کوئی ریمانڈ لے نہیں سکتے قانونی طور پر جب کسی چیز کی برامدگی ہونی ہو تو پھر ریمانڈ لیا جاتا ہے ایدروائز نہیں ہوتا اور بلاتے ہیں صاف پانی کیس میں اور گرفتار بتائے بغیر کر لیتے ہیں آشیانہ کیس میں گرفتار نیب کرتی ہے احتجاج حکومت کے خلاف کیوں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیب نیازی گٹ جوڑ ہے نیازی نے جس طرح اس نے جا کے نیب کے چیئرمن سے ملاقات کی اور وہ جو اندیکھی طاقتیں جو ان کے پیچھے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے جس نے لا کے اس کوکین خان کو ہمارے سر پہ وزیراعظم بنا کے بٹھا دیا ہے وہی طاقتیں جو ہیں وہ سارا یہ منپولیٹ کر رہی ہیں مگر ان گرفتاریوں سے اور ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں پاکستان کے لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں عوام کی عدالت میں پھر چودہ طریق کو فیصلہ ہوگا اور چودہوں کو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ان کی تمام دھونس اور دھانلی کو ٹکڑا کے لوگ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نور اور میاں محمد نواز شریف کے جتنے سپاہی کارکون الیکشن لڑے ہیں ان کو کامیاب کریں گے بہت شکریہ آنسیم قادرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ رہنماؤں کا کہنا کیا ہے ملک وحی صاحب ماجزتاد موجود ہیں ملک وحی صاحب ایک اور یہی سوال آپ سے جانے چاہوں گی کہ نیب نے گرفتار کیا احتجاج حکومت کے خلاف ہو رہا ہے بسم اللہ حرمان الرحیم حکومت کے خلاف احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ جب شواز شریف کو پکڑا گیا تو کوکین خان نیازی صاحب میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ ابھی پچاس کی اور گرفتاری ہے اگر نیب ازاد ہے تو پھر ان کو کیسے پتا بھی پچاس ابھی اور باقی ہیں یہ سارا سگنل وہیں سے مر رہا ہے اور جس کو چاہتے ہیں اس کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں یہ صرف سادش ہے زمنیل ایکشن کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی جب جنرل ایکشن آئے تھے تو میاں محمد نواشی صاحب کو پبندے سے حاصل کر دیا گیا اب وہی فلم دوبارہ چل رہی ہے کہ جب زمنیل ایکشن سر پر ہیں اور میاں محمد شباز شریف صاحب کو گرفتار کر کے وہ اپنی مردی کے ریزلٹ حاصل کر سکے ایسا نہیں ہوگا یہ پونے دو ماہ میں جو انہوں نے ظلم اور زیادتی عوام کے ساتھ کر دی ہے عوام اب یوٹیلٹی بلز ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار کرے ہیں اور آپ یقین کریں کہ روٹی جو ایک ہر گھر کی ضرورت ہے وہ بھی انہوں نے رات و رات مہنگی کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور جس طرح ڈالر دس روپے رات و رات بڑا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے وہ ناری لوگ جو کوشش کر رہے ہیں ملک کو سنبھالا دینے کے لیے لیکن وہ مشرف کی پوری ٹیم ہے وہ پاکستان کو پچاس سال پیچھے تو چھوڑ سکتی ہے پاکستان کو آگے کی طرف لے کر نہیں جا سکتا اچھے کل اجلاس بھی ہوا ہے اور نواز شیف صاحب نے اجلاس کی صدارت بھی کی ہے زمینی الیکشن کے حوالے سے کیا سٹریٹیجی آلہ کی عادت نے اپنائی اس میٹنگ میں میں تو موجود نہیں تھا لیکن الحمدللہ ہم بالکل جس طرح پہلے بھی ہم نے ٹرانسپیٹر الیکشن کروائے اور اب بھی ہم اسی کے دائی ہیں کہ دونس اور دھاندری جو ہے وہ نہیں ہوگی اور شیباز شریف صاحب کو جس طرح انہوں نے زیادتی کے ساتھ گرفتار کیا ہے میں یہ سمجھ دوں کہ وہ شخص جس کی قسمیں دوسرے ملک اٹھائیں اور اپنے ملک میں وہ رسوا ہو تو یہ بہت بڑی شیباز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوگی میں سمجھ دوں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ہینا پرویز بٹ صاحبہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے عوام آپ کو منتخب کرتے ہیں آپ بھاری تعداد میں ووٹ لیتے ہیں اس اسمبلی کے اندر جانے کے لئے اور اس اسمبلی میں ہی تعلی لگا دی جاتے ہیں اور باہر آہ پہ احتجاج کرتے ہیں دیکھیں میں ریگلرلی آتی ہوں اسمبلی اپنا بزنس سبمٹ کرنے کے لئے جب اجازت نہیں بھی چل رہا ہوتا تو آج تو مہران ہوگی کہ ایز میمبر پارلیمنٹ بھی ہم اندر انٹری نہیں ہو سکتے اب ایک اپوزیشن کی رائٹ ہے کہ وہ پیسفولی پروٹیسٹ کر سکیں تو یہ گورنمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیوں ہمیں allowed نہیں ہے کیا وہ اپوزیشن سے بائی الیکشن سے پہلے اتنا خوف زدہ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ میاں شباز شریف کی جو گرفتاری ہے یہ تو ایک لگ رہا ہے کہ انتقامی گرفتاری ہے جیسے کہ میاں نماز شریف صاحب کو جنرل الیکشن سے پہلے انہیں گرفتار کیا تو اسی کی رہی حاصل شاید یہ آپ کر رہے ہیں بیکر یہ اتنا خوف زدہ ہیں اور ایک چیز یہ مجھے لگتی ہے کہ پی ٹی آئی کو مجھے لگتا ہے ابھی تک یہ چیز کا یقین ہی نہیں آیا کہ وہ حکومت میں آگئے ہیں ابھی تک جیسے آپ دیکھیں کہ ایکانومی میشت کو تباہ کر دیا ہے روپی کی ویلیو اتنی گر رہی ہے گول کی ویلیو اتنی ہائے ہو گیا سٹاک مارکٹ پچاس ہزار پوائنٹس پہ تھی جب میاں نماز شریف تھے جیسی وہ گئے اب وہ چالیس ہزار پوائنٹس سے بھی نیچے ہے اگر آپ نان ایکسپیرینس پیپل کو حکومت پکڑا دیں گے تو اس کا رزلٹ یہ ہی ہوئے کہینہ صاحبہ نیاب نے گرفتاری کی ہے شہباز شریف صاحب کی آج حکومت کے خلاف احتجاج کی ہو رہا ہے جبکہ گرفتاری تو نیاب کرتی ہے دیکھیں یہ کیسے کہ ہماری انٹیرین منسٹر کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کس نے گرفتار ہونے ہیں کس نے کیا ہونے ہیں تو آپ اگر کہتے ہیں کہ نیاب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو وہ پہلے کیوں اس کو کہہ دیتے ہیں سو آئی تنگ دس از ایک ویسٹن مارک آن دس کہ ان کو پہلی ہی پتا ہوتا ہے اب کیا ہونے ہیں تو آئی تنگ اس پہ ہمیں ایک ویسٹن کرنا چاہیے زمنی الیکشن کی تیاری کیسی ہے اتوار کے روز زمنی الیکشن ہے دیکھیں زمنی الیکشن کی بہت تیاری اچھی ہے اور آئی تنگ اسی کا زیادہ خوف ان کو لگا ہے جو انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دی ہیں لیکن جتنا بھی پریشر آٹ کر لیں 36 سیٹس ہیں اور پی ایم ایلین ضرور کامیاب ہوئے گی انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ ریسے بھی سعاد رفیق صاحب اور این ایون ٹوئیٹی فور پہ شاہد حاکان اباسی is doing great اور آئی تنگ آل اف دی پیپل اب ہوا یہ ہے کہ وہ لوگ خود ہی پچاس دن کے اندر ان کی کارکردگی ایسی ہے کہ لوگ جانا ہی نہیں چاہتے ان کو ووٹ دینا آپ کو لگتا ہے یقین ہے کہ اس مردبائی لاہور آپ کا جی بالکل پنجاب کی سیاست کہا جاتا ہے جو پنجاب پہ رول کر لیں پاکستان پہ رول کرتا ہے پاکستان تحریک انصافہ پنجاب پہ اپنا شکنجہ مضبوط کرنا چاہتی ہے کچھ ارادے اس طرح کے لگتے ہیں آپ کو دیکھیں ان کی ارادے جو بھی ہوں ایسے ہو نہیں سکتا بکیز ان کو خود اتنا inexperience ہے اور آئی تنگ وہ خود ابھی سوچ رہے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے سو آئی تنگ پنجاب جو ہے بیسیکلی اور یہ سارا لاہور یہ تو ہے ہی میاں نواز شریف کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے اس وقت کاشیف بڑیال صاحب جو کہ ننکانہ سے پاکستان مسلملی قنون کی ایم پی اے ہیں اپنا ہاتھ زکمی کر بیچے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ایک پولائٹ سی جوب ہے ایک شہصددان کی لیکن آج تو آپ نے دیکھا کہ زکمی بھی ہو سکتا ہے ایک ایم پی ایم پی ایم سبھی کچھ چلتا ہے کیسے زکمی ہو گئے کسی نے دھکا دیا نہیں اوپیسلی جب دیکھیں میں ادھر آخرائز ہوں ہزاروں لاکھوں ووٹ لے کر آپ یہاں تک آتے ہیں نو بیڈی کن سٹوپ اس تو یہ تو ایک بلکل ایک اتھاریٹیرین اور جیسے ایک پیور ڈکٹیٹرشپس میں ہوتا ہے بس ان کی مرضی اندر نہیں جانے دے رہے کیوں نہیں جانے دے رہے تو آپ نے خاردار تاروں کو ہاتھ لگایا یا انگے کھولنے کی کوشش کی ہاں جی بس آگے سیکیورٹی والوں نے جب ڈکیش ہے کے مارے ہیں تو پھر آنفرشنٹی آنے والے دنوں میں کیا آپ کریں گے کیونکہ آج تو صرف آپ نے احتجاج ریکارڈ کروایا ڈسپرس ہو گئے اب کیا کرنا ہے آگے دیکھیں میری بات سنے آصل میں جو بھی احتجاج اس وقت ہوتا ہے جب ایک ریل سنس میں عوام کو محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ کچھ غلط ہو گیا سو آئی تنگ کہ ابھی ایٹس ٹو سون اور ابھی لوگ پلس فیل کر رہے ہیں کہ جو نئی گورمنٹ ہے یہ کیا کرنے جا رہی ہے آئی تنگ اس کے بے تاشاہ مسالیں آپ کے پاس ہی ہیں اس وقت ڈالر فلائٹ بھی ہو چکی ہے سٹاک مارکٹ کراش کر چکی ہے انٹرس ریٹس بڑھا دیئے گئے ہیں گیس کے نرخ 143 پرسنٹ سے انکریز کر دیئے گئے ہیں تو آئی اشور یوں کہ اور دو تین ماہ کے بعد ایک آم آدمی کی زنگی اتنی مشکل ہو جائے گی کہ میرا حال ہے ہمیں شاید کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہو بہت شکریہ آکار شاہر ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین آج کے پروگرام اپنے تمام تر ایسپیکٹس جانے یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف صاحب بھی آئے جنہوں نے خطاب بھی کیا اور اپنے لائح عمل کا اعلان بھی کیا انہوں نے اپنے نقاط بھی پیش کیے اور کیا قراردادیں جو گزشتہ روز جمع کروائی گئی تھی ان کے بارے بھی انہوں نے بتایا یہ پنجاب اسملی کا گیٹ ہے جہاں سے ہم بھی ہمیشہ ریپورٹنگ کرنے کے لیے اندر جایا کرتے تھے اور یہاں سے اپوزیشن لیڈرز بھی اور موجودہ جو حکمران ہیں وہ بھی یہاں سے اندر جایا کرتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے ایشیوز اسی ایوان میں ڈسکس ہوتے ہیں لیکن آج کچھ الگ منظر دیکھنے کو ملا یہاں پر اپوزیشن کی جو جماعت تھی سارے ایم پی ایس پنجاب بھر کے ایم پی ایس پاکستان مسلم لیگ نون کے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے لے لیکن یہ دروازہ نہ کھلا اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی کریئر کیا ہوتا ہے اور کیا پاکستان تحریک انصاف اس احتجاج کے ساتھ پرفارمنس دے پائے گی یا نہیں دے پائے گی آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات